سورہ قریش سمجھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئیلہ فی قریش چونکہ قریش مانوس ہوئے ایلہ فیهم رحلت الشتاء والصیف یعنی جارے اور گرمی کے سفروں سے مانوس ہوئے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ اس لیے ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِن جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفِ جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا اور در سے بچا کر امن آتا کیا پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں یہ ہے سورہ قریش سورہ قریش کا تعلق سورہ فیل سے بہت گہرا ہے او کیسے اس لیے کہ جب اللہ تعالی نے ہاتھی والوں کو ناکام کیا اور کعبہ کی حفاظت فرمائی تو عربوں میں کعبہ کی وجہ سے قریش کی دھاک بیٹھ گئی کیونکہ قریش ہی کعبہ کے رکھوالے تھے سارے عرب قریش کا ریسپیکٹ کرنے لگے سارے عرب قریش کی عزت کرنے لگے جبکہ دوسرے لوگ اچھک لیے جاتے تھے یہ کاروبار کے لیے باہر جاتے تو ان کے ساتھ کوئی چھیر چھار کرنے والا نہیں ہوتا تھا اس سورہ میں اصل میں قریش کو اسی پرسکون ماحول کا احساس دلایا جا رہا ہے کہ کیسے امن کے ساتھ اس جارے اور گرمی کے موسم میں ان کا تجارتی قافلہ آتا ہے اور جاتا ہے اور کوئی روک ٹوک نہیں کرتا ان کا تجارتی قافلہ سردیوں میں یمن کی طرف جاتا تھا کیوں اس لیے کہ وہ گرم علاقہ تھا اور گرمیوں میں شام کی طرف جاتا تھا کیوں اس لیے کہ وہ تھنڈا علاقہ تھا اور ہر طرف ان کی عزت تھی ان کی دھاگ تھی ان کا رسپکٹ تھا قریش کو اللہ تعالیٰ نے یہی احساس دلایا اور اس کے بعد ان کو پیغام یہ دیا انہیں چاہیے کہ صرف اسی گھر کے رب کی عبادت کریں کس گھر کے رب کی خان کعبہ کے رب کی عبادت کریں یعنی جس گھر کے رب نے ان کے لیے پیسفل ماحول کیریٹ کیا ان کو چاہیے کہ اسی رب کی پوجا کریں اسی رب کی عبادت کریں جس نے ان کو پیدا کیا ہے ان کو روضی دی ہے وہی اکیلا عبادت کا حق رکھنے والا ہے اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہونی چاہیے اور یہ انسانوں کی زندگی کا مقصد بھی ہے کہ صرف ایک رب کی عبادت کی جائے سارے انبیاء اسی پیغام کی طرف دعوت دینے کے لیے بھیجے گئے سارے انبیاء کا پیغام کیا تھا اعبد اللہ ما لکم من الہ غیر صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں عبادت کا مستحق اس وجہ سے بھی ہے کہ اسی نے بھوک اور پیاس میں ان کو کھلایا اور امن و امان کا محول بنایا گویا اس سورہ میں اللہ تعالیٰ قریش پر کی گئی اپنی نعمتوں کو یاد دلا رہا ہے کہ انہیں امن دیا روزی کے وسائل فراہم کیا ایسی حالت میں ان کو چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر نہ چھکائیں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کریں یاد رکھیں پیارے بھائیو اسلام میں شانتی امن اور پیس کی بری اہمیت ہے سنت ترمیدی کی روایت سے آپ کو اس کا اندادہ لگے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں من اصبح من کم آمنا فی سربی معاف فی جسد عندہ قوت یوم فکعن جس آدمی نے اس حالت میں صبح کی کہ وہ اپنے گھر میں امن امان کے ساتھ ہے اس کا جسم تندرست ہے اس کے پاس ایک دن کا کھانا ہے تو سمجھ لو کہ پوری دنیا سمٹ کر اس کے قدم تلے آ چکی ہے جی ہاں اگر امن حاصل ہے صحت حاصل ہے ایک دن کا کھانا میسر ہے تو ہم دنیا کے سب سے برے مالدار ہیں انہی چند باتوں کے ساتھ ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں وَصَلِ اللَّهُمَ عَلَىٰ نَبِيِّنا مُحَمَّد وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ عَجْمَلِ